جس پر میں آپ کے ساتھ اگری ہوں آپ کی پالیسی کے ساتھ جو وہاں آرمی چیف کے دورے پر اعتجاج جو ہے تحریک انصاف نے منع کیا جو بڑی اچھی بات تھی میرے خیال میں ذاتی میرا میری رائے ہے اس کی کیا وجوہ لیکن بہت ساری تنقید کر رہے ہیں کچھ لوگ آپ کو پتا ہے جو ان کے صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی دیکھیں نواز شریف جاتا تھا تو یہ لوگ وہاں پر تین تین چار چار سال اس کے پیچھے پڑے رہے لیکن یہاں بات نہیں کرتے ہیں سمبل ہم نہیں لے سکیں گے ناصر بھی ہے کہ بلہ ہمارے پاس نہیں ہوگا بلکہ کوئی سمبل بھی نہیں لے سکیں گے ہمیں لوگ ہیں ابھی بھی موجود ہیں جو on the quiet آ کے ہمیں دے جاتے ہیں جن سے ہمارا گزارہ ہو رہا ہے تو ابھی آپ کی نیٹو کے کچھ اور ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں تیش شدہ لگ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبیق آزمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب میرے ساتھ تحریک انصاف کے رہنما اور انفرمیشن سیکرٹری رعوف حسن صاحب موجود ہیں ابھی حالی میں ان کی ملاقاتیں ہوئیں اسٹریڈین ہائی کمیشن سے اس کے بعد کومن ویل سیکرٹریئر سے ملاقاتیں ہوئیں پھر اس کے رابعہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت سے بیرونی دورے بھی ہو رہے ہیں الیکشن کے لیے آپ کو پتہ ہے تیاریاں بھی ہیں کل عدالت نے خاص طور پر سپریم کورٹ میں جو وہ بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں اب شیڈول بھی انانس ہو چکا ہے تحریک انصاف کے پاس امیدواروں کی ٹکٹس کی خاص طور پر بلے کے نشان کی انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملات کی اور جو لوگ روپوش ہیں ان کا سامنے آنا ان انتخابات میں ہلکی کی سیاست اب اہم ہے یعنی الیکٹیبلز ایمپورٹن ہیں یا نہیں تحریک انصاف کے پاس بہت سارے ایسے سوالات جو لوگوں کے ذہن میں موجود ہیں ان کا جواب روپ صاحب کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا اس کے علاوہ پارٹی فنڈز آپ کو پتہ ہے الیکشن لڑنے کے لیے جو عام لوگ لڑنے الیکشن ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ ان روایتی چاگیرداروں اور بڑے بڑے لوگوں کے مقابلے میں لڑیں گے عام لوگ ہوں گے تو یہ فنڈز کہاں سے آئیں گے یہ سارا معاملہ بھی ڈسکس کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو کل تحریک انصاف کا بہت بڑا آن لائن جلسہ جس کی اس وقت بہت تیاریاں بھی ہو رہی ہیں جس شخص سے بات کی جائے وہ بڑے ایکسائٹڈ لگ رہے ہیں لوگ اور پشین میں ابھی بلوچستان میں ورگر کنونشن بھی ہو رہا ہے اور سب سے بڑھ کر جو ابھی ایک نسلی تاثب کا ایک ایلیمنٹ سامنے آیا شویب شاہین صاحب پنجابی ہیں انہیں بلوچستان میں وہاں روکا گیا اس کے علاوہ شیر افضل مروت پختون ہے انہیں بھی پنجاب میں روکا گیا تو فیڈریشن کی اقائی تحریک انصاف ایک بڑی جماعت خان چاروں صوبوں کی زنجیر یہ معاملات کیسے تحریک انصاف جو ہینڈل کر رہی ہیں ان کا پیغام کیا ہے ان تمام باتوں پر روح صاحب سے جواب لیتے ہیں بہت بہت شکریہ سارا آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے بھی آپ کی اپنی ملاقاتیں ہوئیں آسٹریلین ہائی کمیشن کے ساتھ پھر آپ کی ملاقات جو ہے وہ کامن ویل سیکریٹریٹ کے ساتھ ہوئی تو ابھی آپ کی نیٹو کے کچھ اور ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں تیش شدہ لگ رہی ہیں سننے میں آئے الیکشن تو اب اناؤنس ہو چکے ہیں ابھی ان معاملات میں کیا ڈسکیشن ہوئی اور آپ لوگا کیا مطالبہ ہے دیکھیں یہ جو دو ملاقاتیں آپ نے جن کا ذکر کیا ہے آسٹریلین ہائی کمیشنر صاحب نے کوائش کا اظہار کیا تھا کہ وہ ہمارے نئے چیئرمن کیو پر کال آن کرنا چاہتے ہیں تو وہ آئے اس کے علاوہ جو کامن ویل سیکریٹریٹ ہے ان کے لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے اور ان اپنے وزٹ کیو پر سب سے پہلے انہوں نے ہمارے ساتھ ملاقات کی ان دونوں کا جو کنسرن تھا کامن کنسرن جو ہے وہ اس وقت الیکشن ہیں بلکہ سب کا کامن کنسرن وہ الیکشن ہے ہمارا بھی وہی کنسرن ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے وقت اوپر ہونے چاہیے اور فری فیر ان انکلوسیو ہونے چاہیے وہ ہم بعد میں ڈسکس کر لیتے ہیں تو ان صاحبان نے بھی جو کامن ویلٹ ڈیلگیشن اور اسٹریلین ہائی کمیشنر انہوں نے انڈیویٹولی ہمیں شور کیا ہے کہ گورنمنٹ کے نمائندگان کے ساتھ جو ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں اس میں انہوں نے سٹریس کیا ہے کہ پاکستان میں وقت کے اوپر فری فیر ان انکلوسیو الیکشن ہونے چاہیے یہ آسٹریلین ہائی کمیشنر کی بات ہو گئی اور جو یہاں تھا کامن ویلٹ سیکیٹریٹ کا جو ڈیلگیشن تھا اس کا تعلق ہے تو ان کے اپنے ذاتی کنسرنس تھے اور وہ ہم سے انہوں نے جو سوال کیے وہ بڑے انسائسیو سوال تھے اور بڑے فاریچنگ سوال تھے ان کو پاکستان کے حالات سے مکمل آگاہی تھی جانتے تھے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے ان کو ریاست کے جبر کا بھی احساس تھا پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کا بھی احساس تھا تو ان کی جو ساری جو ہمارے ساتھ باتشیت تھی وہ انہی خدشات کے گرد بیلڈ ہوتی ہے اور ہم نے اپنے تین ان کو جواب دیئے بتایا جو حالات کیا ہیں ایکشل فیکشل پوزیشن جو ہے وہ بتائی ان کو تو یہ خاصی لمبی وہ میٹنگ تھی اور جیز سیٹسائیت آب دیکھ انٹریکشن تو ہم نے اس کا بھی ان کو یہ فیکٹ بھی اجاگر کرنے کی کوشش کی کہ جتنے بھی جمہوری ملک ہیں جتنے بھی جمہوری کنسٹیوشن ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ یہ جو جب فری فیر اینکلوسیل ایکشنس کی جو ضرورت ہے اس کو اجاگر کرتے ہیں بار بار اور اس کے ساتھ انہ نے اگری کیا جہاں تک اور ملاقاتوں کا سوال ہے جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے انٹریسٹ شو کیا ہے اور اب چونکہ کرسپس آ رہی ہے نیوئیر آ رہا ہے تو وہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر جو ہیں اپنی ہالیڈیس کے اوپر نکل گئے ہیں باقی جو نہیں نکلے وہ بھی جا رہے ہیں سو ہوپولی انٹو دنیوئیر اچھا یہاں رو سب بڑا امپورٹن جو جب آپ کے ساتھ جو کچھ ظلم اور جبر اس وقت ہو رہا ہے دنیا دیکھ رہی ہے جس طرح امران خان کے فوکل پرسن شویب شاہین کو اٹھا لیا امران خان کے وکیل ہے وہ ابھی نظر بند ہے 3500 لوگ ہیں خدیدہ شاہ ہے خود امران خان وائس چیئرمن پارٹی کے صدر تمام لوگ جو اس وقت پابندے سلاسل ہیں تو یہاں امسٹی انٹرنیشنل ہوگی یا اس طرح کے جو بڑے ادارے ہیں ان کی طرف سے کوئی ٹویٹس تک نہیں آتی ہے حالانکہ بنگلہ دیش کے معاملے پر آپ دیکھیں تو وہ سو سو ٹویٹس کر دیتے ہیں لیکن یہاں پر کوئی بولتے نہیں تو اس پر آپ نے کوئی بات کیوں لوگوں سے یہاں آپ ویسٹ کی بات کر رہے ہیں تو ویسٹ کی بات ذرا تھوڑی سی مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ ویسٹ اس ساری کنسپیرسی میں کمپیسٹ ہے اس لیے ویسٹ کی طرف سے ٹویٹ کا جو آنا آنا ہے اس سے مجھے حیرانگی نہیں ہوئی ہاں اگر ان کی طرف سے ٹویٹ آئے گی تو اس سے مجھے حیرانگی ہوگی میں سبی صاحب دوبارہ اس میں نہیں پڑنا چاہتا لیکن عوام کو پتا ہے لوگوں کو پتا ہے کہ کیا ہوا کس طریقے سے ہوا اور اب بھی کیا ہو رہا ہے ہاں صاحب کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ روا رکھا جا رہا ہے وہ کسی سیولائز ملک میں اس طریقے سے پرسنل جو ہمارے رائٹس ہیں خاص کر ایک ایسے شخص کے لیے جو کہ پاکستان کا پرائم نیسٹر رہنے کے علاوہ اس نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کمایا ہے اور اس کے ساتھ جو صلوق رکھا جا رہا ہے جس میں کہ ان کے جو بیسک حقوق ہیں ان کو صلب کیا گیا ہے ان کیمرہ ٹریل کیا جا رہا ہے جس کی کہ کوئی حیثیت نہیں ہے ان کیمرہ ٹریل کی اور اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں میں اس میں پھر نہیں پڑنا چاہوں گا لیکن ہم ان سب میں چیلنج کر رہے ہیں ان کو پیٹیشنز پہ جا رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ جو ہمارے بیسک رائٹس ہیں جو پاکستان کا دستور جو ہے وہ گرانٹ کرتا ہے کم از کم وہ تو ہمیں ملے نا خان صاحب کو وہ ملے نا ان کو ان سے تو ڈپرائیو نہیں کیا جانا چاہیے تو ایک سیاہ رات ہے سبھی جو ہم کاٹ رہے ہیں لیکن ہم روشنی کی کرن سے بلکل ناومید نہیں ہے ہمیں یقین ہے کہ اس دورے کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ دورہ ان حالات میں ایک تو یہ معاملہ دوسرا جو جس پر میں آپ کے ساتھ اگری ہوں آپ کی پولیسی کے ساتھ جو وہاں آرمی چیف کے دورے پر اتجاج جو ہے تحریک انصاف نے منع کیا جو بڑی اچھی بات تھی میرے خیال میں ذاتی میری رائے ہے اس کی کیا وجوہ لیکن بہت ساری تنقید کر رہے ہیں کچھ لوگ آپ کو پتا ہے جو ان کے صحافی ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں نواز شریف جاتا تھا تو یہ لوگ وہاں پر تین تین چار چار سال اس کے پیچھے پڑے رہے لیکن یہاں بات نہیں کرتے ذرا یہ تھوڑا ایکسپلین کر رہے ہیں دیکھئے جہاں تک چیف صاحب کے دورے کا تعلق ہے وہ جو انفرمیشن پروائیٹ کی گئی ہے وہ ایک پروفیشنل جو تعلقات ہیں ہمارے امریکہ کے ساتھ جو کہ بہت پرانے ہیں نائنٹین ہنڈرین فورٹی ایٹ پورٹی نائن سے وہ تعلقات ہیں ہم ان کے ساتھ معاہدے بھی ہم نے کیا ہوئے ہیں ہم سیٹ و سینٹر کے میمبر بھی رہے ہیں اس وقت بھی ہمارا جو سٹیٹس ہے وہ ایک نون نیٹو ایل آئی کا ہے یہ ٹیکنیکل باتیں کر رہا ہوں میں جو کہ ہے تو لازمی بات ہے پروفیشنل معاملات ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی وہ ڈسکس کرنے گئے ہیں اس کے بارے میں بات چیت ہوگی تو کافی لوگوں سے چیف مل رہے ہیں ہماری پالسی یہی ہے کہ جی دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ انکلودنگ دی ویسٹ ان پیپل اراؤنڈ ان آور نیبر ہوت جو اس سعودیشن ریشن میں ہے سب کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہونے چاہیے کسی کے ساتھ ہمارے پی ٹی آئی کی پالسی جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ ہم نے تعلقات اچھے نہیں رکھنے خازم صاحب خاص کا سٹیس کرتے تھے نیبر ہوت میں انڈیا کے ساتھ انہوں نے بارہا بات کی اس کی رہشا کے ساتھ آپ کو پتہ ہے جو انپورچنیٹی انہوں بکیم اپ دی انگریڈنس آف اس آلٹیمی ڈاون فال تو ہم چاہتے ہیں کہ بائی لیٹرل لیول کے اوپر یا نیٹو لیول کے اوپر اگر پاکستان کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اور آگے بیٹھ سکتے ہیں تو ہمیں صرف پوشی ہوگی یہ جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ ہم اپنے جو معاملات ہیں اپنے جو ہمارے مسائل ہیں وہ ہم اپنی ملک کی حدود کے اندر رہ کے اس کے آئین اور قانون کے مطابق ہم ان کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں ہمارے پلٹیکل ایداف ہیں ہم اس کو ایک پلٹیکل طریقے سے سیاسی طریقے سے ان کو آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے کرنا چاہتے ہیں ملک کے بار جو کسی قسم کا پروٹسٹ ہم نے اس کی پول نہیں دی تھی لیکن ہمیں یہ پتہ چلا تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس وزٹ کو اور ان پروٹسٹس کو جو ہے وہ ہمارے خلاف اور ہمارے ملک کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں اور پاکستان جو ہے میں اینڈ اپ برنیگ ایڈ نیم کنسیکوینٹلی کل میں نے ذاتی طور کے اوپر ہم لوگوں نے ایک کور کمیٹی میں اس کو لے کے گئے کور کمیٹی نے یونینمسلی فیصلہ کیا کہ ہم اس قسم کی کسی پروٹسٹ کے ساتھ اپنے آپ کو اسوسیئیٹ نہیں کریں گے ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کہا کہ یہ اعلانیہ جاری کرے گی پاکستان طریقہ انصاف کور کمیٹی کے بہاف کے اوپر کہ ایسے کوئی لوگ جو ہیں جو اس قسم کے کوئی پروٹسٹ کر رہے ہیں ہم اپنے آپ کو کلیتاً اس سے اسوسیئیٹ کرتے ہیں بلکہ ہم نے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کالی گلوش نہیں ہونی چاہیے انویکٹر اور بیوس جو ہے وہ نہیں حل کرنی چاہیے تو ہم نے اپنے آپ کو اسوسیئیٹ کیا ہے میں فیل کرتا ہوں کہ یہ ایک تفہ پھر اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ ہم ایک پیٹریارٹک جماعت ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مسائل جو ہیں وہ ایک جمہوری طریقے سے آئین و قانون کے دارے کے اندر رہے کے اعمال کریں اور یہ ہم اپنا رائٹ جو ہے یہ فور فیٹ نہیں کریں گے لیکن جو بار پروٹسٹ ہیں اس کے ساتھ ہم نے کیٹیگورکلی آپ کو ہمارا علام یہ پڑھ لیچے میں آیا پروگرام کے ریکارڈ بیٹریارٹکلی اچھا اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ساتھ عمران خان کا تو بیان ہے آن ریکارڈ کے فوج بھی ہماری ہے فوج میرے سے تگڑی ہو میرے سے زیادہ اہم ہے بلکہ خان نے تو یہاں تک کہتا ہے میرے سے زیادہ فوج کی ضرورت ہے تو اس پہ تو واقعی دور آئے نہیں ہے یہ تو آپ کا پروٹسٹ واقعی پاک فوج کے خلاف ہو جاتا تو یہ بڑا اچھا فیصلہ تھا ابھی جو نواز شریف صاحب کے بارے میں آپ پروٹسٹ کرتے ہیں سر پھر وہ جو باہر کرتے رہے تھی چار سال تک تو لوگ کہتے ہیں وہ پھر کیوں کرتے ہیں دیکھیں نواز شریف کے پاس کوئی محکمہ نہیں تھا جب آپ پاکستان کی آرمی چیف کے خلاف یہ بات کرتے ہیں یا پروٹسٹ کرتے ہیں تو وہ ایک ڈیفرنٹ میسج آتا ہے ہم کوئی ڈس یونٹی اس ملک میں نہیں چاہتے ہم کسی قسم کی ڈس یونٹی نہیں چاہتے دن سے میں ڈائیلوگ کی بات کرتا ہوں مل بیٹھنے کی بات کرتا ہوں میں کہتا ہوں ہمارے مسائل جو ہیں ان سے آپ اگر بچتے رہیں گے ان کو ڈسکس نہیں کریں گے تو وہ مسائل زیادہ گمبیر ہوتے جائیں گے میں کہتا ہوں کل نہیں آج ڈائیلوگ کریں آج بیٹھیں جو جو مسئلے ہیں ہم بیان کریں گے جو جو کسی دوسرے کے مسئلے ہیں وہ بیان کریں گے ہمیشہ ایک میڈل کوس نکل سکتا ہے اور ہم کا I am sure ہمارا اور باقی لوگوں کا بھی ultimate objective جو ہے اس ملک کا بھلا ہے اس ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا ہم تو بالکل نہیں پہنچانا چاہتے ہیں امریک policy statement ہے ہی ہماری کہ ہم اس ملک کے لیے ہر وہ کریں گے جو اس ملک کو strong کرے اس ملک کو اس ملک کی فوج کو strong کرے باقی institutions کو strong کرے judiciary کو strong کرے executive کو strong کرے parliament کو strong کرے اور جو باقی institutions ہیں جو pillars and state کے ان کو strong کرے لیکن institution میں کرنے والے لوگوں کو بھی اب خیال کرنا چاہیے کہ جو اس وقت ان کا contact ہے جو اس وقت judiciary کا contact ہے جو executive کا contact ہے جو پاکستان کے election commission کا contact ہے جو election commissioner کا contact ہے جو پاکستان کے اور institutions کے جو کرتا دھرتا ہے ان کا contact ہے وہ کسی صورت میں جمہوری نہیں ہے وہ کسی صورت میں قانونی نہیں ہے وہ کسی صورت میں اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس کو آپ بات کریں اس کی صحیح کی ہے unfortunately ایک پاکستان کی جو foundations ہیں ان کو damage کیا جا رہے اور میری جو جو صاحب اقتدار لوگ ہیں اور میں ان سب سے میں ہمیشہ استعداد کرتا ہوں یہ وقت آ گیا ہے کہ بیٹھیں بات کریں express کریں اس ملک کے لیے اکٹھے ہو کے اس کو آگے لے کے چلیں ایک پارٹی کو single out کر کے کسی ایک پارٹی کو single out کر کے ریاست کے instruments استعمال کر کے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے ہماری تاریخ میں ایسے لمحے آئے ہیں جب ہم نے political parties کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے اور ریاست نہیں کر سکی میں مثالیں دے سکتا ہوں let's not go into that سولہ دسمبر صاحب آج تو واسی دن بھی ویسے وہی ہے بنگلہ دیش کا سکوت ہے ڈھاکا اس سے بڑی مثال تو کوئی ہے نہیں لیکن روز صاحب لوگ کچھ لوگ آپ کے اس بیان کو جو آپ بڑا ایک جو reasonable اور بڑا logical بات ہے لیکن لوگ اسے کمزوری بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں تحریک انصاف کمزور ہوگی ہے ڈر گئے ہیں انہیں مار پارڈی اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کیا یہ وجہ ہے یا آپ genuinely آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی حال نہیں ہے دیکھئے میری conviction ہے کہ dialogue ہی مسئلے کا حال ہے یہ کمزوری نہیں ہے یہ strength ہے ہماری ہمارے پاس کچھ چھپانے کو نہیں ہے ہم ہر چیز table پہ رکھنا چاہتے ہیں ہم ایک جمہوری party ہے ہم نے اس ملک سے محبت کی ہے پیار کی ہے ہمارے leader نے آپ نے خود فرمایا ہے انہوں نے کہا تھا جی یہ فوج بھی میری ہے یہ لوگ بھی میرے ہیں یہ ملک بھی میرا ہے اور انہوں نے event step further in need set کے ہمارے لئے فوج مجھ سے زیادہ اہم ہے انہوں نے اپنی ذات کی بات کی تھی کہ فوج ہمارے لئے زیادہ ضروری ہے میری ذات سے تو یہ وہ convictions ہیں جن کے ساتھ ہم جی رہے ہیں یہ وہ convictions ہیں جن کو ہم آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں لیکن جس طریقے سے حالات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے یا کوشش کی جاریے بڑھانے کی وہ ملک کو بہت سخت تنگ کریں گے ملک کو بہت کمزور کریں گے یہ ہے ہماری actually fair ہے وہ لیکن یہ جو سارا ہمارا بیانیاں ہے یہ ریفلیکٹ کرتا ہے ہماری strength کو weakness کو ریفلیکٹ نہیں کرتا یہ بات آپ کی درست ہے ایک طرف نوازشی صاحب کا بیان دیکھیں ابھی ان کی ابھی بھی statements پڑھیں ہیں twitter پر میری بھی share ہوئے ہیں اس میں جس میں میاں صاحب خود کہہ رہے ہیں فوج کے لوگوں کو بغاوت کرو مشرف کی بات نہ مانو تیارہ ہوا کرنے سے لے کر ان کے تمام مسائل ہو لیکن آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھ کے آپ کا دل تو دکھتا ہوگا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور یہ کیا کہہ تیرے اور پھر بھی اکٹھے وہ باتیں جو آپ نے کی ہیں وہ ہیں وہ حقیقت ہیں ان سے آپ ان سے آپ ان کو آپ دیکھتا پڑے گا ان کو لیکن اس سے زیادہ جو تکلیف کے چیز ہے سبی صاحب جو میرے لیے ذاتی طور کے اوپر بہاسیت ایک citizen کے اس ملک کے تکلیف دے ہے کہ آج جو ریاست کے لوگ ہیں یا جو ریاست میں power leaders ہیں جو صاحب اقتدار ہیں وہ ایک مجرم ٹولے کو اس ملک کے اوپر براجمان کرنے کا انتظام کر رہے ہیں وہ مجرم ٹولہ جو پچھلے تیس سالوں سے اس ملک کو لوٹ رہا ہے کسوٹ رہا ہے اس مجرم ٹولے نے کیا اپنے spots بدل لی ہیں کیا انہوں نے اپنے کردار بدل لی ہیں کیا وہ کوئی change ہو گئے ہیں جس تیزی کے ساتھ عدالتوں نے ان کے جرائم کو ماف کیا ہے cleanse کیا ہے وہ ایک صاف سفید لیٹ کے ساتھ you know they have moved away from the courts ہر انہی courts نے جن کے اوپر ان کو punish کیا تھا انہی courts نے وہ داگ دھو دی ہیں ان کے اور وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کو anoint کیا جائے گا as the next king of the country کیا یہ تکلیف دے مقام نہیں ہے بہت زیادہ سفید لیز آپ کے لیے نہیں بلکہ تمام اس ملک کے شہریوں کے لیے اور صاحب اقتدار جو ہیں لوگ ان کے لیے بھی کیا یہ تکلیف دے نہیں ہے بلکل سر ہے اس کی تکلیف کا سر مدعوی لوگ آٹھ فروری کو کریں گے لیکن اب election کا آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگ کی strategy کہاں تک ہے funds بڑا important matter آپ کو پتا ہے election کے لیے جو آپ کے نوجوان جن کو بھی آپ vote دینے جا رہے ہیں جو میرا next question بھی ہوگا امیدواروں پہ وہ لوگ یہ funds کہاں سے لائیں گے party کے پاس کیا ان لوگوں کو support کرنے کے لیے آپ funds آ رہے ہیں کیونکہ جب خان صاحب موجود تھے اس وقت تو کبھی بھی تحریکین صاحب کو ایسے مسائل کا سامنہ نہیں کرنا پڑا آپ کے کوئی accounts منجمد بھی ہیں accounts frozen بھی ہیں شاید تو اب یہ معاملہ کیسے چل رہا ہے اس کے میرے دو aspects ہیں میں دونوں کو address کروں گا دیکھیں ایک میں ذاتی طور کے اوپر میں کہتا ہوں کہ یہ جو elections میں پیسہ خرچ کرنے کی جو روایت ہے یہ بھی شریفوں کے ساتھ آئی ہے اور یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے دیکھیں elections کا جو process ہے ایک جمہوری عمل ہے اور وہ جمہوری عمل جو ہے وہ اس بات کے اوپر نہیں آگے بڑھنا چاہیے کہ ایک شخص جو کہ ایک candidate ہے اس کی جیب میں کتنے پیسے ہیں جو وہ خرچ کر کے اپنا vote خرید سکتا ہے بلکہ اس کی basis کی اوپر ہونا چاہیے کہ اس شخص کی worth کیا ہے اس کا merit کیا ہے جس کی basis کی اوپر وہ vote آپ کا deserve کرتا ہے تو اگر آپ اس کو میرے context میں دیکھیں جو کہ میرا میں اس میں بڑا strongly believe کرتا ہوں تو اس میں آپ کو پیسہ خرچ کرنے کی election ٹھوپ پر ضرورت نہیں پڑھنی چاہیے چاہے پانی ٹھوٹا ہے کوئی آتا ہے آپ کے گھر میں تو آپ اس کو چاہے دیتے ہیں کھانے کے وقت آئے گا تو آپ اس کو کھانا دیتا ہے وہ ایک الیدہ باتیں ہیں لیکن یہاں vote خریدنے کی روایت ہے وہ شریفوں کی شریفوں کی دین ہے اس ملکے اور پھر people's party زرداری جو plan تھا وہ بھی اس میں اتنا ہی رنگا گیا تھا اس کا اب آئیے reality کی طرف reality check کی طرف یہ tradition چلی ہوئی ہے یہ ایک دن میں تو ختم نہیں ہوئے گی آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جی ہمیں funds کا problems ہیں بالکل ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جی ہماری جو funding آتی ہے اس کو target کیا جا رہا ہے اب کوئی ABC بندہ ہے A یا B یا C وہ لندن سے بھیجتا ہے یا US سے بھیجتا ہے تو اس کی family کو یہاں target کیا جا رہا ہے ہمارے accounts جو banks میں ہیں ان کو target کیا جا رہا ہے وہ دیکھا جا رہا ہے تو لازمی بات ہے کہ جو flow of funds ہے وہ flow ہوئی ہے اور اس میں مشکلات ہیں لیکن ہم 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 جی رہے ہیں ہم چل رہے ہیں ہم اپنے خرشیں پورے کر رہے ہیں آہ لوگ ہیں ابھی بھی موجود ہیں جو on the quiet آ کے ہمیں دے جاتے ہیں جن سے ہمارا گزارہ ہو رہا ہے اور حالات اب بہتری کی طرف چاہ رہے ہیں میں فیل کرتا ہوں کہ we are past the worst ہم جو بترین ہمارا دورتا اس پر سے نکل آئے ہیں elections are nearing اور elections کی طرف جیسے ہم چلنا شروع ہوں گے اور ہم چل رہے ہیں شروع ہو چکے ہوئے ہیں تو یہ ہمیں بہتری کی طرف لے کے جائیں گے ملک کو بھی بہتری کی طرف لے جائیں انشاءاللہ اچھا سر 22 اور 23 دسمبر کو تحریک انصاف کے ممبران آپ کو پتا ہے جو اب election commission نے نامزدگی کے فارم جو ہے مانگے ہوئے ہیں آپ کے پاس کتنے امیدوار ہیں اس وقت جو ہے جو لوگ بہت سارے آپ کو پتا ہے کچھ پرانے تحریک انصاف چھوڑ بھی گئے پھر پارٹی میں بہت ساری تبدیلیاں آئیں کچھ نئے لوگ بھی آئے کچھ مقلا بھی ہیں تو اب یہ مرحلہ کس طرف کہاں تک پہنچا ہے ہمارے پاس سبی صاحب ہر constituency میں ایک نہیں بلکہ تین چار پانچ پانچ candidates پوجود ہیں اچھا ہم ہر constituency میں اپنے candidates بھیجیں گے ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی اس کے باوجود ہم ہر constituency میں اپنے candidates جو ہیں وہ رکھیں گے آپ دیکھیں گے کچھ دنوں کی بات ہے آپ کے سامنے آ جائے گا سارا کچھ تو ابھی آپ کے پاس بیک اپ پلان ہے اگر ایک امیدوار کو اٹھایا جائے تو اس کے گھر سے ہی دوسرا تیسرا یا اس کے دوست یا اس کے قریب آپ نے اپنا کام ہومورک کیا ہوئے سارا پورا ہومورک ہمارے پاس تیار ہے جی ہم بیک اپ جو ہے ایک نہیں بلکہ دو نہیں بلکہ تین تین levels تک ہم گئے ہوئے کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ وہ یہ نہیں ہوگا تو کیا کرنا ہے یہ نہیں ہوگا تو کیا کرنا ہے یہ نہیں ہوگا تو کیا کرنا ہے وہ ہمارے پاس پورا پلان ہے میں unfortunate اس وقت وہ reveal نہیں کر سکتا نہیں نہیں ٹھیک ہے سر لیکن آپ کو آپ دیکھیں گے چند دنوں میں آپ کے سامنے وہ سارا کچھ لوگوں کے ID cards بھی بلک ہوئے مراد سعید ہیں علی مین گنڈا پورا یہ heavy weights ہیں آپ کے دس لوگ جو ہیں اب ان لوگوں کی replacement بھی آپ اسی طرح کریں گے کہ ان کے اہل خانہ ان کے دوست علی عمل بنائے ہوئے آپ نے یہ تو بڑے نام یہ ہمارے nominees ہیں ان کے پاس party tickets تو ان کو promise کی گئی ہوئے اب یہ ان کی input کے ساتھ ہم decide کریں گے کہ اگر یہ elections میں حصہ نہیں لے سکتے تو پھر ہم نے constituency خالی نہیں چھوڑنی ہے پھر ہم کن کو کریں گے لازمی بات ہے کہ at some point in time we will move اگر یہ elect ہوتے ہیں تو وہ by elections کی طرف ہم جائیں گے elections کے بعد اور they will be brought back into the assemblies all of them ایک سر بڑا important سوال ابھی جیسے کچھ امیدوار ایسے ہیں شیخ رشید صاحب ہیں وہ آپ کے allies تھے یا فواد چودری ہیں جنہوں نے ابھی تک لا تعلقی کا اظہار نہیں کیا انہوں نے کوئی party join نہیں کی وہ ابھی تک middle ground پہ ہی ہے ان لوگ کے بارے میں یہ لائے عمل آپ کا سامنے آ جائے گا by stage تک کہ یہ لوگ either in or out دیکھیں میرا میری اس میں بڑی ایک بڑی clear understanding رہی ہے شروع سے یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر آدھا اندر آدھا باہر کی policy جو ہے یہ نہیں چل سکتی آپ یا ہمارے ساتھ ہیں یا آپ ہمارے ساتھ نہیں ہیں جنہوں دو ہستیوں کا آپ نے نام لی ہے ان دونوں میں سے اس وقت کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہے ان کے جو plans ہیں وہ بالکل different ہیں وہ ہمارے plans کے ساتھ جل نہیں کرتے ہیں یہ میری ذاتی رائے ہے میری party کیا کرتی ہے وہ وقت آنے کے اوپر decide کیا جائے گا وہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے لیکن کم از کم اس وقت جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ کوئی possibility مجھے نہیں لگتا کہ یہ party کی tickets یا party کے ساتھ مل کے آگے چل سکیں گے حالات آگے future میں کیا ہوتے ہیں that's a different ball game altogether we'll come to it when we cross the bridge اچھا ابھی صرف 18 December کو intra party election بھی ہے ابھی اکبر ایس بابر صاحب تو آپ کی party وہ hijack کرنے کے لیے وہ تیار بیٹھے ہوئے election میں بلے کا نشان بھی بڑا important یہ بڑا important سوال ہے رہو صاحب کہ بلے کا نشان ballot paper پر موجود ہوگا یا نہیں یا ابھی جو آپ intra party میں آپ collection لنے دیں گے یا نہیں یہ دونوں سوال جو ہیں ان کا جواب میرے پاس اس وقت definitive جواب موجود نہیں ہے لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ election commission اب پاکستان ہمارے ساتھ ایک ایسی political party کے طور کے اوپر ڈیل کر رہا ہے جو آج تک اس نے اپنی تاریخ میں کسی اور political party کے ساتھ نہیں کیا آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی اور political party کے elections کو challenge نہیں کیا گیا حالانکہ وہ election کرواتی نہیں وہ political party نہیں کراتی نہیں اس کے باوجود election commission of پاکستان نے وہ ایک paper جو ان کے پاس آتا تھا اس کے اوپر stamp لگا کے receive کر لیتے تھے and then that was posted on their website اور وہ election ہو جاتے تھے یہ پہلی instance ہے کہ ہمارے elaborate elections جو ہیں ان کو بھی پہلے انہوں نے reject کیا اس کے بعد تین مہینے تک یہ انہوں نے ہمیں میڈیا کی موجود کی میں انہوں نے کہا جی کہ آپ کے election ٹھیک ہیں سب کچھ آپ کے paper ٹھیک ہیں اور یہ کہ بلہ آپ کا ہے یہ میڈیا کی موجود کی میرا اس کے بعد ہمارے بار بار یاد دہانی کے باوجود بار بار وزٹ کرنے کے باوجود یہ اس کو لٹکاتے رہے اور دھائی مہینے تک لٹکانے کے بعد انہوں نے صرف ہمیں بیس دن دیئے کہ جی آپ election کروائیں ہم نے وہ بھی کرایا because ہم ان کو کوئی excuse نہیں دینا چاہتے تھے کہ یہ ہمیں election سے باہر رکھیں سو ہم نے اپنے election سے conduct کروائے انہیں transparent way conduct کروائے اور ان کو بتا کے کرائے ان کو پتا تھا venue وہاں کہاں ہے کہاں ہم election کر رہے ہیں local administration کو پتا تھا کیونکہ ہمارے پاس security موجود تھی وہ جو کہ local administration نے provide تھی وہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی اب یہ ہمیں elections کی ہمارے conduct کے اوپر انہوں نے سوالیاں نشان کھڑے کی ہیں اور دوبارہ کوشش کر رہے ہیں کہ بلے کا ہمیں symbol جو ہے وہ نہ ملے ہمیں ان سے کوئی اچھے کی امید نہیں ہے لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ جو fair ہے یہ غلط ثابت ہو اور ہمیں ہمارا بلہ جو ستائیس سال سے ہمارا symbol ہے وہ مل جائے نمبر ایک نمبر دو بات یہ ہے اگر بلہ نہیں بھی ملتا سبی صاحب جس کا ہمیں ڈر ہے ہمیں خوف ہے کیونکہ یہ بالکل transparently act نہیں کر رہا election commission اور particularly election commissioner جو ہے وہ transparently act نہیں کر رہا اس کا ایک ایجنڈا ہے اس ایجنڈا کو وہ آگے بڑھا رہا ہے اور اس ایجنڈا کے مطابق پی ٹی آئی کو election سے باہر رکھنے کی حد تلوصہ کوشش کرتی ہے تو اگر ہمارے پاس بلہ نہیں آتا ہے سیمبل پی ٹی آئی اس کے باوجود election میں حصہ لے گی اور election جیتے گی بلکل اس پہ کوئی نو ڈاؤٹ سار امنان خان تو جدر ہاتھ رکھ دیں گے لیکن آپ لوگ کریں گے کیا اب ازاد امیدوار اپنے طور پر کریں گے یا نئے سیمبل کیلئے جائیں گے کیا اس کی تھوڑا سا اگرام جاننا چاہتی ہے دیکھیں اگر یہ ہمارا سیمبل جو ہے ہمارے elections کو انٹر پارٹی elections کے result کو نہیں مانتے تو پھر سیمبل ہم نہیں لے سکیں گے ناصر بھی ہے کہ بلہ ہمارے پاس نہیں ہوگا بلکہ کوئی سیمبل بھی نہیں لے سکیں گے ہمیں سیمبل کے بغیر ہمارے پاس ایک دو تین options ہیں وہ ایک option آپ نے ذکر کر دیا ہے کہ ہم independence کو support کریں گے we have another couple of options انہوں تو یہ اب party میں discuss ہوگا in the next 18 کے بعد 18 کو ہماری پیشی ہے 18 کے بعد discuss ہوگا بلکہ اسے پہلے discuss ہو چکا ہوا ہے تو ہمیں پاس options جو ہیں وہ موجود ہیں but ہم نے یہ decide کرنا ہے کہ ہم نے اس option میں سے کون سی exercise کرنی ہے تو hopefully by the 18th evening you know we would have we would have taken a decision جو کہ ہم آپ کے ساتھ بھی share کر لیں گے انشاءاللہ بلکہ اچھا یہاں پہ روبے ایک اب جو آپ نے بات کی بڑی important بات ہی ہے تک بہت بڑی news ہے اب لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ independent اگر جیتے ہیں election سارے ظاہر ہے عمران خان تو جس پہ ہاتھ رکھیں گے وہ جیت جائیں گے لیکن اس کے بعد کیا وہ لوگ under sixty two one وہ جو iron کی آپ کو پتا ہے floor crossing کی عمر بندیال صاحب کی requirement وہ ایک case میں انہوں نے بڑا اچھا فیصلہ بھی دیا تھا کیا یہ لوگ party discipline کے تو under آتے نہیں ہوگے تو پھر اس وقت حکومت form کرنا یہ معاملات یہ ازاد عمیدواروں سے possible ہوں گے یہ ایک risk ہے جو کہ اگر ہم یہ option choose کرتے ہیں تو یہ risk ہمیں run کرنی پڑے گی اس میں ہمارے جو candidates ہیں وہ خان صاحب نے بہت سارے ان میں سے خود ذاتی طور کے اوپر interviews کے بعد کیے ہوئے ہمارا خیال ہے کہ ان لوگوں میں اتنی commitment ہے کہ وہ کرے گی لیکن آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ ایک risk ہے جو ہمیں run کرنی پڑے گی لیکن ہمارے پاس ایک یا دو اور جو options ہیں ان میں یہ risk اتنی زیادہ نہیں ہے بالکل صحیح بڑا important question اچھا اب یہ election کی petition آپ کے barrister عمیر نیازی صاحب لے کے جن پر توہین عدالت بھی لگی آج interestingly پشاور ہائی court نے دوبارہ returning officers جو ہیں ان کی جو case کی سماعت ہے وہ دو بجے منڈے کو انہوں نے رکھ دی ہے تو ابھی supreme court نے تو کل یہ کر دی ہے returning officer اب صرف ڈی سی اور bureaucracy سے ہوں گے لیکن ادھر پشاور ہائی court دوبارہ شروع کریے ایک تو میرا سر یہ آپ کو شہد خبر تھی دوسرا اس میں جو پٹیشن لے کر آپ supreme court گئے اسی طرح آپ عمران خان کے سائفر کے متعلق جو میڈیا پر ابھی پابندی لگی کہ آپ نام نہیں لے سکتے میڈیا میں سوشل میڈیا میں خفیہ ٹرائل میں اس پر ہائی court کا بقاعدہ حکم بھی موجود ہے میاں گل حسن صاحب کی state اس پر پوری ruling ہے اب وہ لے کر کیوں نہیں جا رہے سپریم court جا کے کہ یہ آپ لوگ کر کیا رہے ہیں دیکھیں آپ کے سوال کا جو پہلا حصہ وہ کیا تھا وہ جو آپ نے پوچھے ہیں میں اس کا پہلے جواب دے وہ سر statement تھی کہ پشاور ہائی court وہ تو بھی دو وجہ شروع کر رہے ہیں دیکھیں جو کل سپریم court میں عمر نیازی صاحب لے کے گئے ہیں وہ election ڈیلے کرانے کے لیے وہ petition نہیں تھی بلکہ وہ صرف اور صرف اس لیے petition ہم نے move کی تھی کہ ہم strongly feel کرتے ہیں کہ bureaucracy جو ہے وہ اتنا corrupt ادارہ ہے کہ اور اتنی partisan ادارہ ہے وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ان کے پروردہ ادارہ ہے وہ شریفوں کا اور زرداریوں کا کہ ان کے ہاتھ سے آپ کو fair and free election conduct ہوتے نظر نہیں آ رہے سو ہم نے یہ کہا تھا کہ جو tradition رہی ہے اس ملک میں کہ آپ judiciary سے جو relatively cleaner ادارہ ہے اس میں بہتر لوگ ہیں اور وہ جانتے بھی ہیں elections کو because technically وہ اس کے ساتھ you know تو ہم نے کہا تھا کہ اب ہماری جو arrows ہیں اور assisted arrows وغیرہ جو ہیں وہ آپ judiciary سے لیں تو petition ہماری صرف اور صرف اس مقصد کے لیے ہم نے move کی تھی بلکل اس میں یہ مقصد نہیں تھا کہ election کو ایک second کے لیے بھی delay کریں forget about days and months ایک second کے لیے delay کریں تو ٹھیک ہے سپریم court نے کر دیا لیکن سپریم court کا جو کل slant نظر آیا ہے جو chief justice کا slant نظر آیا ہے وہ کوئی اتنا pleasant نہیں تھا میرا نہیں خیال کہ ان کو اس طریقے سے statement دینی چاہیے بلکہ کسی judge کو بھی دینا چاہیے judge کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ he should speak through his adjudication through his judgment through his decision rather than کہ جی آپ سلائے قسم کے remarks دیں اور court کے اندر تو وہ situation کو بگاڑتا ہے باقی جو رہا یہ پشاور ہائی court کی آپ بات کر رہے ہیں میں بہت خوش ہوں اگر انہوں نے move کیا ہے because ہم دیکھیں ہم back out نہیں کر رہے ہیں ہمارا آج بھی جو demand ہے وہ موجود ہے کہ election جو ہیں وہ judiciary کی supervision میں ہونے چاہیے وہ bureaucracy کی supervision میں نہیں ہونے چاہیے bureaucracy کی supervision میں جو election ہوں گے ان کے fair ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ تمام لوگ ہیں یہ ان کے پروردہ لوگ ہیں ان کو وہ ایک ایک لاکھ کی بجائے پچیس پچیس لاکھ روپے کی تنہائیں دیتی رہے ہیں آپ کے پتہ آپ کو یاد ہوگا وہ private partnership کے ساتھ نو یہ پتہ نہیں کتنے dozen کے لوگ جو تھا اور یہ اس کے علاوہ بھی ان کو آج چیما جیسے لوگ جو ہیں جن کو کہ corruption کی کھلی اجازت تھی اور جن کو courts بھی آپ you know free کرتے جا رہے ہیں so we 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 are certain کہ bureaucracy کے تحت کیے گئے election جو ہے وہ کسی صورت میں قابل قبول نہیں ہوں گے so courts کی بھی چاہیے supreme court کو خاص کا چاہیے کہ وہ judiciary کے انڈر elections کا order کریں اور تاکہ وہ ان کی زیادہ قبولیت ہو وہ زیادہ fair ہو ویسے تو سر judiciary کے حالات بھی آپ کے سامنے نہیں ہیں ویسے لیکن آپ کی بات درست ہے انیس ست پچاسی میں شاید جو اب نوازشی صاحب کے ہوئے تھے یا بھٹو صاحب نے بھی جو کروایا تھے ستتر میں ادھر بھی یہ دونوں bureaucracy کے اندر ہوئے اور اس کے بعد حالات اس کے بعد بڑے ہی برے ہوئے اس میں کوئی شک نہیں اچھا ابھی رو سب یہ بڑا امپورنٹ سوال جو ابھی نسلی تاثب جو یہ پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شویف شاہین صاحب بلوچستان جاتے ہیں انہیں روک دیتے ہیں کہ وہ پنجابی ہیں آپ واپس جائیں آپ بلوچستان نہیں آسکتے ائرپورٹ سے واپس ایم پیو میں ورہ پکڑ لیں گے شیر افضل وہاں سے خیبر پختونخوا سے پنجاب آتے ہیں انہیں کہتے ہیں کہہ دو کہ اگلی دفعہ نہیں آئیں گے چھوڑ دیں گے تو یہ یہ کیا معاملہ ہے آپ لوگ تو فیڈریشن کی بہت بڑی اقائی ہیں تو یہ آپ کے ساتھ کیوں اس طرح کا سلوک ہو رہے ہیں دیکھیں میں سبی صاحب میں میں نہیں چاہوں گا کہ میں اس کو ایک نسلی کانٹیکسٹ میں ریویو کروں اب آپ ایم شور کہ آپ بھی نہیں چاہیں گے حالانکہ آپ نے کہا ہے وہ ٹھیک کا ہے کہ ایک ہنٹ ایک انڈیکیشن تو اس سے ملتی ہے کہ ایک مجابی کو اب دوجستان جانے سے روک رہے ہیں ایک پتھان کو اب مجاب جانے سے روک رہے ہیں تو اس سے وہ ایک ہنٹ ملتا ہے لیکن میں اس کو اس کانٹیکسٹ میں نہیں دیکھنا چاہوں گا ٹھیک ہم ایک فیڈریشن کی ہم ایک اقائی ہیں پی ٹی آئی جو ہے اور ہم ہمارے یہاں نسلی جو ہے قضات کی کوئی سوچ نہیں ہے ہم فیل کرتے ہیں ہر پاکستانی خانس قائدازم صاحب کی تقریر 11th of august کی اگر آپ اس کو visit کر لیں تو you're free to go to your temples you're free to go to your mosques or to any other place of worship you may belong to any color caste creed that has nothing to do with the state of پاکستان یہ ریاست کا معاملہ ہی نہیں ہے لیکن ہم نے اس کے بعد بہت کچھ بگاڑا ہے اور ہم بگاڑ کرتے جا رہے ہیں تو i hope and pray کہ ریاست جو ہے اور ریاست کے جو قارندے ہیں جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ اس قسم کا کام کرنے سے پہلے ذرا سوچ لیا کریں ہوش کر لیا کریں کہ اس کے کیا messages جو ہیں وہ transmit ہو سکتے ہیں اور کیا وہ message پاکستان کے لیے اچھا ہے یا برا ہے میں فیل کرتا ہوں کہ ہمیں اور آپ جیسے کم از کم ہم اس پاک ملک سے محبت کرنے والے لوگوں کو نسلی context جو ہے وہ اس میں اس کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے لیکن ہم سے بھی زیادہ important ہیں وہ لوگ جو کہ یہ کر رہے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ذرا تھوڑا سا as i said خوش کریں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں very true sir very true مذہب نسل فرقہ واقعی اس کی کوئی اہمیتی سب پاکستانی اس میں کوئی شک نہیں آپ کی بات درست ہے اچھا سار online جلسہ آپ کا کال اس کی بڑی تیاری ہیں بڑا ایک اس کے بعد شاید آپ کو انتخابی مہم کی ضرورت نہ پڑے اس جلسے کے بارے میں کہا جا رہا ہے لوگ بڑے پمپ تاپ ہیں کہ چھتوں میں جس طرح بسانت منایا کرتے تھے اب تحریکین صاحب کا جلسہ اس طرح منائیں گے اس کی ویڈیوز ہوں گی اس کا تین تین چار چار دن وہ سوشل میڈیا پر طفان مچا رہے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے اس آن لائن جلسے سے آپ کیا زیادہ activities آن لائن ہوں گی یا ground میں بھی کچھ activities ہوں گی یا کیا plan کہ ہے ابھی strategy کہ ہے سبھی آپ کے سوال کے جواب سے پہلے میں چاہوں گا کہ یہاں آپ کی سپیس کو کر کے میں اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو compliment کروں وہ جو سترہ اٹھارہ ہزار ہمارے volunteers ہیں spread throughout the world throughout the world they are volunteers انہوں نے وہ ہمارے ہراول دستے کے طور کے اوپر کام کرتے رہے ہیں جبکہ زمین ہم پر تنگ کر دی گئی ہے جبکہ جبر اور فستائیت جو ہے وہ اپنے عروج کے اوپر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو ہمارا message آج بھی دنیا کے ہر کونے میں پھیلا رہے ہیں so heads off to my social media team there are not a bunch of people ایک چیز ایڈ کر لیں یہ آپ کی social media team تو ضرور ہے اس میں تو کوئی شک نہیں وہ تو ایک سیاسی جماعت اس وقت جو پاکستان کا نوجوان بچہ جس کے ہاتھ میں موبائل فون ہے وہ آپ کے لئے رضا کرانا طور پر کام کر رہے ہیں سب کر رہے ہیں سب ہی سب کر رہے ہیں اور دوسری بات ہے کل کا event جو ہے اگر کسی کو اگر کسی کو پاکستان تحریک انصاف کی قبولیت اور مقبولیت کے اوپر کوئی شک ہے تو بھائی یا بھین کل کا جلسہ دیکھ لیجئے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری جڑے کہاں تک ہیں ہم لوگ کتنے politically مضبوط لوگ ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں جن کی قبولیت صرف پاکستان میں نہیں بلکہ جہاں ہماری expat community رہتی ہے ہمارے ہیں وہ سب میں قبولیت ہے کل آپ دیکھیں گے لاکھوں لوگ جو ہیں میں آپ کے ساتھ کل رات کو فگرز شیئر کر لوں گا لاکھوں لوگ جو ہیں اس میں شرکت کریں گے it's a it's it's and this is going to become a regular feature آپ نے پوچھا کہ جی کیا آن لائن ہی ہوگا جب ہم نے کسی قسم کا جلسہ کرنے کی پورا من جلسہ کرنے کی ریاست اجازت نہیں دے رہی تو ہم نے ہم نے چپ تو نہیں بیٹھنا نا ہم نے تو پھر اپنے options exercise کرنے ہیں یہ ہے ایک option جو ہم exercise کر رہے ہیں کل اچھا مزید نہیں ہے اور کچھ بھی ہوگا یہ ایک regular feature بنے گا online جلسہ ہمارا جو ہے regular feature بنے گا اس میں PTI کی leadership شرکت کرے گی اس میں PTI کے جو workers ہیں باقی لوگ ہیں وہ بھی شرکت کریں گے وہ آپ کو سب نظر آئیں گے انشاءاللہ very good that's a very good plan اس کے علاوہ سر option کیا مطلب اگر آپ confidentiality نہیں ہے تو ایک دو کوئی reveal کر دے مطلب کس قسم کی کس کی options ہے ایک تو آپ کے پاس online option ہے کہ آپ جلسہ کر کے اپنی activity انتخابی جو communication آپ جو عوام کے ساتھ جڑیں اس کے علاوہ آپ اور کیا plan ہے آپ کے علاوہ ہمارے جو workers conventions ہیں آپ نے دیکھا ہے KP میں ہوئے آپ نے دیکھا ہے کل بلوچستان میں ہوئے کراچی میں ہوئے لاہور میں ہوئے اب وقت کے ساتھ انہوں یہ workers conventions ہمارے یہ expand کریں گے یہ زیادہ frequency کے ساتھ ہوں گے اور زیادہ بڑے ہوگے KP میں تو ہمارے workers convention جلسے بن گئے تھے بلکو آپ نے دیکھا ہے آپ کا سر وہ بلوچستان میں پشین میں میں احران رہ گئے اتنی بڑی بڑی اپنی دیکھا ہے i can't expect کہ بلوچستان میں سر وہاں وڈیرہ system آپ کو پتا ہے نواب system اور جس طرح پی ٹی ہے وہاں جس انداز میں نکلی ہوئی ہے مطلب اس completely remarkable میں تو بتا مجھے خود حیرت ہوئی ہے پشین کے جلسے کے اوپر مجھے خود حیرت ہوئی ہے remarkable remarkable commitment to be جو ہے میں پھر ایک ساتھ ایک ساتھ سے پھیل کروں گا پھر کروں گا خوش کے ناخل لیں پیٹھیں بات کریں مسلے کا حل نکالیں مسلے کو perpetuate نہ کریں نہ بگاڑیں یہ ملک کا بگاڑ ہے یہ ہمارا آپ کا نہیں بلکہ پورے ملک کا بگاڑ ہے ہم جو کچھ بھی ہیں جہاں بھی ہیں ہم اس ملک کی وجہ سے ہیں اور اس ملک کی وجہ سے ہی ہم رہیں گے ملک نہیں ہوگا تو ہم نہیں ہوں گے روز صاحب ایک آخری important ایک آخری important question عمران خان صاحب کا سائفر کیس ابھی جس طرح علیمہ خان صاحب کا statement سامنے آیا فوراں امریکہ میں انگلینڈ میں وہ cases لے کے جانا چاہ رہی ہیں تو party policy جو ہے وہ آپ کی وہ تو خان صاحب کی family ہے of course ان کے تو وہ بھائی ہیں یا خان صاحب کے جو بیٹے ہیں ان کا ایک آپ کی تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت کے طور پر آپ لوگ کہاں کھڑے ہیں اس اس پورے معاملے میں کہ بائیس دسمبر کو خان کی ابھی آپ کو پتہ ہے سپریم court میں سردار تارک مسوجہ آپ چیف جسٹنس ہیں ان کے سامنے case ہے ان کا تو آپ کو نظر آ رہا ہے جس طرح عدالتوں کا روئی ہے تو آپ کہاں کھڑے ہیں as a as a pti party compared to خان صاحب's family میں نے میں نے already کہا ہے کہ pti ki اس وقت تک کی جو policy ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے سیاسی مسائل کو اپنی جو چار دواری کے اندر رہ کے ملک کی چار دواری کے اندر رہ کے ہم اس کو حل کرنا چاہتے ہیں pti ki جماعتی سطح کے اوپر ابھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم نے کوئی case جو ہے وہ international ambit میں ہم نے لے کے جانا ہے یا وہاں لڑنا ہے لیکن یہ possibility ہے جو موجود ہے یہ موجود رہے گی اس وقت تک جب تک کہ ہمیں اگر ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ جی ہمیں اس ملک کی عدالتوں سے کوئی انصاف نہیں ملے گا جس کے بارے میں مجھے کافی حد تک یقین ہے جو اس وقت تک جو ہو رہا ہے خان صاحب کے ساتھ اس کے بعد کسی قسم کی خوش فہمی میں مقتلع لینا جو ہے وہ بہت بے کوفی ہوگی تو میں کم از کم اس بے کوفی کا شکار نہیں ہونا چاہوں گا تو ہمیں لگ رہا ہے کہ جی ہمیں عدالتوں سے انصاف نہیں ملے گا اگر یہ situation ہوئی تو یہ ایک ایسا مسئلہ جس کو ہم debate کرتے رہیں گے لیکن ابھی تک جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں اس سلسلے میں ہم نے ابھی تک جماعتی آہ سطح کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ ہم کہیں باہر جا کے لڑنا چاہتے ہیں ہاں جیسا کہ آپ نے خود کا ہے ان کی فیملی اگر کوئی ایسا فیصلہ کرے گی تو وہ ان کی فیملی کا فیصلہ ہے وہ پارٹی آہ اس میں شریک ابھی تک تو نہیں ہے نہ ہمارے ساتھ یہ بات ہوئی ہے اگر ہوگی تو پھر اس کے بارے میں پارٹی فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا بلکہ چھیک بلکہ رو بھی اپنا اپنا قیمتی وقت دیا بڑے اہم سوالات تھے لوگ یہ ساری چیزیں جاننا چاہتے تھے آپ سے امید ہے اگلے ہفتے تک بہت ساری چیزیں مزید کلیئر ہوں گی میں آپ کو دوبارہ تکلیف دوں گا کیونکہ آپ کی باتیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں آپ you are one of one of the most well informed person اور بڑے اچھے انداز میں explain بھی کرتے ہیں تو i hope کہ we'll be in touch inshallah thank you sabik i'm so grateful to you that you invited me very kind god bless